مقبوضہ کشمیر میں کاغذ بھارتی فوج کے مزاریں جاری ہیں زلہ کفارہ میں بیائشی علاقوں میں گولابانی سے بچے سمیں تین کشمیری شہید ہو گئے جبکہ وادی میں دو سو چونوے روز بھی زندگی قیت ہے بھارتی فوج کے ظلم و جبر کی رات مزید طول پکڑ گئی مقبوضہ کشمیر میں کاغذ بھارتی فوج کشمیریوں پر گولاباری اور توپوں کا استعمال کرنے جگی تلہ کفارہ میں بھارت نے مزید تین کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیری میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ان کشمیریوں کو حسب معمول نامنہاد آپریشن کے دوران نشانہ بنایا گیا جبکہ وادی میں کرفی اور لاکڈاؤن دو سو چونوے روز میں داخل ہو چکا ہے معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں مقبوضہ وادی میں جبری اور سخت پابندیوں کا حامل کرفیو نافذ ہے جس میں کسی بھی شہری کو کسی صورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اسپتال تک بند ہیں اور موت کی صورت میں جنازہ اٹھانے اور قبرستان میں دفنانے کی بھی اجازت نہیں ہے بادی میں انسانی بہران بترین صورت اختیار کر چکا ہے اسپتالوں اور عدیات تک رسائی انسانیت کی توہین کی بھیانت مثال ہے اور خورا کی شدید قلت سے کشمیری فاکھوں پر مجہور ہو چکے ہیں ادھر بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کو آٹھ ماہ سے چھاؤنی بنا رکھا ہے ان آٹھ ماہ کے دوران بھارتی فوج کی بربریت سے ستاسی کشمیری شہید ہو چکے ہیں بھارتی فوج کی جاریت سے نو ست چھپن کشمیری زخمی ہوئے ہیں وادی میں ہزاروں کشمیری جیلوں میں کیا دو بند ہیں اور تکلیف سے دن گزار رہے ہیں پانچ اگز دوہزار انیس کو بھارت نے جمہور کشمیر کی حضوصی اور الگ حیثیت کا خاتمہ کر کے اسے بھارت کا غیر قانونی طور پر حصہ بنا لیا تھا دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں کا خطرہ بھی پڑھ چکا ہے وارس سے متاثرین کی تعداد بانوے ہو چکی ہے جبکہ دو افراد جام بہاک ہو چکے ہیں موسیقی